پہلی کلاس میں آپ سب کا جو ہے خیر مقدم ہے اور بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ لوگ اس کلاس کو جوائن کر رہے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جزائے خیر آتا فرمائیں اور بولو جن لوگوں نے جو ہے میسیجز کو فورورڈ کیا یہ ایک میسیج کی بیسیس پر کلاس جوائن کیا وہ سب جو ہے مبارک باگ کے حمدار ہیں تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں پہلی کلاس تو اس میں انشاءاللہ ہم لوگ انٹرڈکشن دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ سوال جواب سے سٹارٹ کریں گے اپنے آپ سے ہی پوچھا جائے کہ ہم لوگ قرآن کیوں پڑھیں کیوں سمجھیں یا کیا وجہ ہے تو اس کا جب آپ جواب کھو جائیں گے تو پتا چلے گا کہ پہلی بار تو یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہم جانتے ہیں اللہ کے غلام ہیں اور قرآن جو ہے کلام اللہ ہے ٹھیک تو جو ہے بندے اور غلام کے لئے یہی بہتر ہے کہ جو مالک کا قرآن کو اس کو پڑھا جائے جس کا آرڈر دیا گیا ہے وہ کیا جائے تو یہ ایک ذمہ داری والا پوائنٹ ہوا کہ بھائی کلام اللہ ہے اس لئے کلام کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے دوسرا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ احادیث وغیرہ میں اور قرآن میں بھی متعدد جگہوں پر بار بار یہ آیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا جو ہے کیا فائدہ ہے اور کیا اس کے سواب ہے کیا اس سے ملنے والا ہے تو یہ ایک دوسرا موٹیویشن کا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو جو ہے ہم کو سواب ملتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے جو تافی جو ہے امپورٹنٹ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو زندگی گزارنا ہے اور اس کو گزارنے کی ایک گائیڈ لائن جو ہے قرآن میں دی گئی ہے سورہ تابابم نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دو نور عطا فرمائی ایک تو قرآن شریف خود ہے اور جو ہے ایک جو ہے دوسرا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ہے یعنی کہ سنت تو اس وقت اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں سب سے پیورسٹ چیز کیا ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ پیور ہے وہ کیا ہے تو وہ آپ پائیں گے کہ وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیور اور خالص چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ قرآن شریف یہ سب سے پیور چیز ہے جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے اور پھر اسی کے بارے میں سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ شروع سے بیان کرتے ہیں اور پھر بات یہاں تک مہنچتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور اس اتارنے کے ساتھ ہی یہ فرمایا گیا دیکھیں اور کوئی لوگ پریزنٹ نہ کریں تو اس میں آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے کہ آپ یہاں سے اتر جائیے آپ سب کے سب اور پھر یہ فرمایا جاتا ہے تو اب اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک انسٹرکشن دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے میری طرف سے تم سب کے پاس جو ہے ہدایت ہدایت جو ہے آتی رہے گی اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے اس کو کوئی غم ہوگا خوف دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر اور یہ حضنون نابو غمگین ہوں گے حضن کا مطلب جو ہے غمگین ہونا جو غم والی دعائیں ہوتی ہیں اس میں آپ پڑھیں گے کہ جو ہے حضن سے جو ہے پناہ مانگے گے گی تو غم سے جو ہے بچنے کیلئے حضن تو یہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اس کے برعکس اس کے اپوزٹ یہ بات آتی کہ اور وہ لوگ جو جن لوگوں نے کفر کیا ٹھیک کفر ہو جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جھوٹلایا وَقَرْدَبُ جنہوں نے انکار کیا اور وَقَرْدَبُ اور جھوٹلایا جس کو جھوٹلایا بھی آیا تینا ہماری آیتوں کو جھوٹلایا اللہ تعالیٰ فرمارے کے اور رہے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھوٹلایا اُلائی کا اصحاب النار وہ لوگ جو ہے آگ والے ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدن وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم اگر قرآن کو اس ہدایت کو فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ڈائریکٹ ہدایت آئی ہے تو ہم کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہم جو ہے غمجین ہوگے اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ جو ہے آخرت میں بھی یہ وہ گائیڈنس ہے وہ ہدایت ہے اور پھر یہ کہ اگر ہم ہمارے پاس کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے نہ ہم مانیں گے نہ ہم نہیں مانیں گے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کٹیگری میں وہ انسان آ جائے گا جہنم والا ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی خرابی ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے موٹیویٹنگ پوائنٹ ہے قرآن کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے لیے یہ ایک تو کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا خود کلام ہے اور پھر یہ کہ اس کو پڑھنے کے بے انتہا سواب ہیں پھر یہ کہ اسی سے ہدایت اور گائیڈنس نکلے گی جس کے مدد سے ہم آگے چل سکیں آپ لوگ پریزنٹ پر مت کہہیے پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلیئر فلسکرین نہیں آ رہا ہے اس میں گروپ 2 میں بھی آ رہا ہوگا آپ لوگ سلائیڈ دونوں گروپ کو دکھائی دے رہی گئے اگر سلائیڈ نہیں دکھائی دے رہی گئے تو بتائیے بیپیٹنگ نہیں آ رہا ہے تو اس لیے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس زبان کو سیکھیں جس کے اندر وہ بات کہہ نہیں ہے پھر اس کے بعد دو اور پوائنٹ آتا ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن اور ترجمہ لے کے تب تو آپ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ قرآن سنتے ہیں کہیں پر جیسے کہ ترابی میں یا گھر پہ آڈیو قرآن کا چل رہا ہے یا کہیں سے کامنے آواز پڑھتی ہے نماز کے دوران خاص طور سے تو آپ کے پاس وہ فلیکسیبیلٹی نہیں رہتی کہ آپ ترجمہ اٹھائیں اور پڑھیں تو یہ نماز کے اندر قرآن سمجھنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب نماز خود میں ایک طرح کی سمجھنے پروگرامنگ ہے جس میں کی جو ہے آپ فیزیکلی جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کا کلام جو ہے آپ کو آپ کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے جو ہے پروگرام آپ کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے تو اب اس حالت میں جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے لاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ قرآن کو سنتے ہیں تو اس میں جو اثر ہوتا ہے وہ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو تو پھر جو ہے ہم کو اب یہ جاننا ہے کہ قرآن شریف میں کتنے الفاظ ہیں ہمارا دماغ کس طرح سے میموری اور چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس میں کتنے دل لگیں گے یہ چیزیں ہم کو ایسے کسٹمر یہ ہے سمجھنے کی ایسے بیگنر ہم کو جاننے کی ضرور پڑتی ہے کیوریسٹی کی بھائی یہ جو کام ہے یہ کتنا لمبا ہے کیا کبھی ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یا کیسے ہو پائے گا تو اب دیکھیں اس کے سمجھنے کے لئے ہم لوگ یہ مدنی مصحف لیتے ہیں یہ حافظی مدنی مصحف کہلاتی ہے جس کو عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں پندرہ لائن والی قرآن تو اس میں دیکھیں پندرہ لائن رہتی ہے اور ہر ایک پیج پر جو آیت کمپیٹ ہو جاتی ہے یہ وہ کپی ہے قرآن کا وہ پرنٹ ہے جو حافظے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور مدینہ سے بھی اسی طرح سے پندرہ لائن والا پرنٹ ہوتا ہے تو اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں مصحف یعنی اس کا پرنٹ ورجن کپی تو یہ پندرہ لائن والی کپی ہے اب اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ایک پارہ بیس پیج کا ہوتا ہے تو ٹوٹل چھے سو پارے ہو گئے چھے سو پیجز ہو گئے قرآن کے اندر اور ہر پیج میں جو ہے پندرہ لائن سہیں ٹھیک اور ہر ایک لائن میں ایوریج نائن ورڈ سہیں تو ٹوٹل جو ہے ایک سو پہنٹیس یا ون تھرٹی ورڈ آپ سمجھ لیجی ایک لائن میں ہے اور پھر اس کے بار جو آپ اس کو پورا ملٹیپلائی کریں گے تو لگ بک سیونٹی ایٹ تھاؤزن یا ایٹی تھاؤزن سمجھ لیں سیونٹی ایٹ تھاؤزن ٹوٹل الفاظ ہیں قرآن کے اندر اٹھتر ہزار اب اس پر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ جو اصل الفاظ اس میں سے ہے وہ صرف جو ہے سترہ ہزار دوسرے گروہ پہ آنے گا تو اصل جو الفاظ ہے وہ سترہ ہزار ہے اور جیسے کی میں بات کر رہا ہوں تو بہت سارے الفاظیں شروع سے لے کے آکر تک بہت سارے الفاظ کومن تھے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے تو اسی طرح سے کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں تو اسے ریپیٹ ہوتے رہیں گے تو یہ سترہ ہزار الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو کے اٹھتر ہزار بار آتے ہیں تو لیانی کیا ہمارا ٹارکٹ سترہ ہزار ہو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے کی میں اردو میں کہتا ہوں کی تم کھانا کھاؤ ٹھیک پھر اس کا جواب ہاں میں نے کھانا کھایا پھر وہ کھا چکا میں کھاؤں گا تو آپ دیکھیں کی ایک ایکشن کا نام ہے کھانا یعنی کی ورب اب اس کو کھاؤ کھایا کھاؤں گا تو یعنی کی ایک ورب اگر آپ سیکھتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ فارم الگ الگ انداز سے کیسے استعمال ہوتا ہے کہ میں نے کیا تھا میں کروں گا میں کرتا ہوں میں کرنے والا ہوں تو کر تم سب کرو تم مت کرو کرنے والا نہیں کرنے والا ٹھیک ہے اور کام کو کرنا تو بہت ساری اس طرح کے ایک ہی ورڈ سے بہت سارے ورجن تیار ہو جائیں گے خاص طور سے ایکشن کو تو اس کو کہتے ہیں صرف یعنی کی جو ہے ورب کی فارم یاد کرنا ہے سمجھنا وہ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو سترہ ہزار چار ہزار پانچ سو ہی الفاظ آئے آپ دے ہیں تو یعنی کی اور پھر اس کے اندر اور روٹ لیٹر آپ اور نکالیں گے تو لگ بگ اٹھارہ سو پچاس ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی گرامر ایسی گرامر ہوگی جو آپ دو گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں تو وہ گرامر وہ ورگ والا گرامر یا نون والا آپ سیکھنے کے بعد یہ ساڑھے چار ہزار آپ سمجھ سکیں گے اور یہ ساڑھے چار ہزار ہی جو ہے بار بار ریپیٹ ہو کر سیونٹی ایٹ تھاؤزن ٹاکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کام آسانی سے ہوگا اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اردو سپیکرز کے لیے کام بہت ہی آسانی ہے تو یہ ہمارا فوکس جو ہے یہ نو ساڑھے چار ہزار الفاظ میں یہ جو ہمارا آج کورس ہے یہ جو لیول ون ہم کرنا ہے اس میں لگ بھر دو سو الفاظ ہی ہم کریں گے اور وہ جو ہے دو سو الفاظ جو ہے قریب فورٹی تھاؤزن ٹائمز آئے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں روٹ لفظ کیا ہوتا ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اب عربی میں جیسے آپ لینے عالم ٹھیک علماء پھر اس کے بعد جو ہے علم لینے تو آپ دیکھیں الگ الگ ورڈ ہے ٹھیک ہے معلم کو لینے تو این لام اور میم ان میں کامن ہیں اور جہاں بھی این لام میم آ رہا ہے وہ نولیج سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے چاہے علم ہو علماء ہو معلوم ہو ٹھیک جس ہم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ بھی عربی ورڈ ہے معلوم ہو علم علماء تو اس طرح سے جو ہے معلوم ہو گیا علوم ہو گیا دارول علوم ہو گیا ٹھیک تو این لام اور میم سے ملکہ سارے ورڈ بنے اب کہیں بھی این لام میم آئے گا تو آپ کا دماغ جائے گا کہ یہ نولیج سے ریلیٹڈ جو ہے چیز ہے تو یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں کہ این لام اور میم جو ہے علم کی طرف جائے گا اسی طرح سے جو ہے تین تین دو دو اور چارجر کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں جن سے جو ہے کئی سارے الفاظ بنتے ہیں اب یہاں گھبرہت نہ ہو اس کے لئے دیچے قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں گا آپ کیا کہیں گے یا کوئی اور کیا کہیں گے کوئی اور بڑے سے بڑا مولوی عالم کیا کہے گا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو آسان بنائیں ذکر کرنے کے لئے نصیحت حاصل کرنے تو یہ بات ہمارے موٹیویشن کے لئے کافی ہونا چاہیے چاہے ہم ایک پوری جو ہے تھیسس لکھ دیں ہزار پیشکی کی قرآن آسان ہے اس پر یہ ایک آیت قرآن کی بھاری ہے یہ کئی مرتبہ تین چار مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے ہم نے بنا دیا ہے قرآن تو بہت آسان ایسا نہیں کہ بنائیں گے بہت اس کے اندر زور ہے اس کے اندر سٹرس ہے جو ہے سینٹنس کے اندر ہم نے اس قرآن کو بنایا ہی آسان ہے ذکر حاصل کرنے کے لئے تو یہ بہت آسان کام ہے بہت ہی آسانی سے آپ تھوڑے وقت تک اس میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی اگر آپ قرآن سنیں گے چاہے ترابی ہو یا نماز ہو یا گھر کے اندر سورہ بطرہ سن رہے ہیں آپ بلکل سنتے رہ جائیں گے سنتے رہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آتے رہے گی ترابی میں کوئی تھاگان محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا دماغ کام کرے گا اور آپ جو چیزوں کو سنتے ہو سمجھتے رہے گی تو یہ چیز ہے اس میں دوسری چیز ایک اور سمجھ لیجیے کہ ذکر کرنے کے لئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آسان بنایا دوسرا جو کام ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر اس سے جو ہے فتوہ حاصل کرنا فتوہ نکالنا رولنگس ڈرائیو کرنا اور اور اندر جا کے اس کو سمجھنا تو یہ اللہ کا کلام ہے انسان اس کو completely unlock کر لے سمجھ لے اور جو ہے بلکل کہے کہ میں نے اس کو جو solve کر لیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ possible نہیں ایک زندگی میں تو بلکل قرآن کو unlock کر دینا اس کی چیزوں کو جو ہے کھول کھول کے سمجھ لینا سمجھا دینا اور اس سے فتوہ نکال لینا اور یہ یہ یقیناً بڑا مشکل کام جس کے لئے 20-20-50 سال اور 50 سال اور پوری پوری زندگی بھی ناکافی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اس کو بنایا تو اس کو اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اس سے نصیحت نہ حاصل کریں تو اس کے دو پہلوں ہیں سمجھنے کا ایک تو یہ کہ ایک تو قرآن پڑھ کر اس سے فتوہ دینا اس سے ruling ڈرائیب کرنا دوسرا یہ کہ قرآن پڑھ کر اپنی اصلاح کرنا اپنے لئے نصیحت حاصل کرنا تو یہاں پر اس کا مطلب نصیحت حاصل کرنے اپنی اصلاح کرنے سے ہے نہ کی مفتی اور عالم اس لیول تک کی نولیج کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً وہ کام زیادہ وقت لیتا ہے اس کے لئے بہت سارے علوم اور حدیث اور انڈپت عربی گرامر اور لینگویج کی طرف پڑھتی ہے لیکن جہاں تک ہماری نصیحت حاصل کرنے کی اور اصلاح کی بات ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یقیناً بہت ہی اور بہت ہی آسان کام کیا یہ کیا ہے اور شیطان ہم کو ہمیشہ سے یہی کہتا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ قرآن بہت مشکل ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں اس کو چھوڑو تو ہمیشہ قرآن سے وہ کھیچنے کی کوشش رہے گی تو اس بات کو سمجھنے کی دور ہے اب یہ آسان کیسے ہے اس کا پروف دیکھئے ریسنٹلی دو ہزار ساتھ میں جب اس کورس کو جو ہے ڈیولپ کیا گیا دو ہزار ساتھ یا اچھے میں اس وقت یہ چیز سمجھ میں آیا سورہ فاتحہ ہم سب کو یاد ہیں الحمدللہ رب العالمین سے جو ہے وراد دعالیم تک سورہ فاتحہ بچے بچے کو یاد آپ کو حیرت ہوگی جانکے اس سورہ فاتحہ کے ہی الفاظ قرآن میں سات ہزار پاکسو مرتبہ آئیں ٹوٹل الفاظ اٹھتر ہزار ہیں یعنی ٹین پرسنٹ الفاظ آپ کے کبر ہو جاتے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کو ہی سمجھنے لگتے ہیں سورہ فاتحہ کے انفاظ جسے مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک تو مالک آگیا یوم آگیا الدین آگیا تو مالک لفظ یوم یعنی دن اور الدین یعنی جو بدلے کا دن قیامہ دیا زندگی جینے کا طریقہ تو یہ تین الفاظ آپ کو قرآن میں آپ سمجھنے کی کتنی مرتبہ ریبیٹ ہوئے جہاں جہاں میں یوم القیامہ آئے گا آپ سمجھ لیں کیا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے تو یوم سرات اللذین اللذی ہزاروں مرتبہ ہے آپ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللذی اللذی کتنا آپ کو نظر آتا جو آپ قرآن پڑھتے لیکن کبھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے جو اتنی مرتبہ آرہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسان بنایا یہ محض جو ہے بات نہیں کہ قرآن کو آسان بنا دے دوسری بات یہ کہ اگر آپ پوری نماز سمجھ جاتے نماز میں ہوتا کیا ہے ہم لو پہلے اللہ حکبر کرتے ہیں پھر اس کے بعد آوز بللہ بسم اللہ تعمقض اور تسمیہ جس کو کہتے ہیں پھر سنہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سور فاتح تو اس میں سے آپ جو موٹی چیزیں لکھ لیں جائے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن میں کتنی بار ان کے الفاظ ریپیٹ ہوئے تو آپ جان کے واقعی بہت حیرت ہوگی کہ اگر آپ نماز کے صرف اتنی ساری چیزیں ورڈ سمجھ جاتے ہیں جو خود آپس میں بہت 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 بار تو وہ سارے سارے ورڈ قرآن میں 50% آتے یعنی کہ 78000 40 یا 41000 ٹائمز مور دن 50% آدھے سے زیادہ بار الفاظ وہ ریپیٹ ہوئے جو ہم روز پانچ دفعہ پڑھتے سوچنے کی بات ہے اب شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہم اس باؤنڈری کو توڑ آگے نہیں بڑھتے اگر آپ دو دن کے لیے بیٹھیں دس گھنٹے کے لیے بیٹھیں پانچ گھنٹا ایک دن پانچ گھنٹا ایک دن تو 41000 آپ کی قبر ہو جائیں گے اور پھر آپ جو ہے اگر آپ ترجمہ پڑھ رکھا ہے تو قرآن کہیں بہت آسان کام ہے اب سمپل یاد کرنے میں سورہ ہے سورہ اخلاص سورہ پھلق سورہ ناغ سورہ آسر سورہ نصر تو یہ تو بچے بچے کو یاد ہوتی ہے ہم لوگ کوئی بڑی سورہ آیت وغیرہ کی بات نہیں کرنے چھوٹی چھوٹی سورہ جو بچے بچے یاد رہتی ہے یہ سورہ جو ہے قرآن کے اندر 50% آتی تو یہ رہا پورا آور ویو ہمارے کورس چلانا کیسے ہے تو ٹوٹل بیس لیکچر کئی ہم لوگ نے پلانی کی ہے ٹونٹی لیکچر ون آور کئی کلاس ہوگی اور ہفتے میں دو کلاس ابھی پلان کی شروع شروع میں اس کے بعد انشاء اللہ اس میں کیا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ایک دو کلاس میں بیس سمجھیں گے اور اس میں کیا ہے یہ کیوں ہے ہم میں سے اچھتر لوگ جو 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 بہت سارے لوگ اس میں سے جان نی والے ہیں لیکن ایسا ہوتا کہ ہم لوگ 3-4 سال سے 2-3 سال سے بیٹ چلا رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے دن تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے بعد لوگ کم ہوتے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور سارے کلاس موڈ وغیرہ بھی دوسری جو کٹیگری ہے جو کافی مشکل ہے ان سے نہیں ہو سکتا اور سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو کم سے کم اگر کوئی 3-4 کلاس کر کے چھوڑتا ہے تو اس کو بیسک قرآن کا سمجھ میں آجائے کی قرآن ہے کیا اس کا ارنجمنٹ کیسا ہے کیسے چپٹر سورے لگائی گئے ہیں آپ اس میک کے بعد اور کیسے یہ نازل ہوا اور ان چپٹر سوروں میں کیا بات کی جاتی ہے پھر اگر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے تو آجاتا ہے بنی اسرائیل کا پریشان بنی اسرائیل کیا چیز تو کچھ کچھ ترجمہ مشکل ہیں تو اس طرح سے شروع کے دو چار کلاسز رہیں جو جاننے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا برداشت کر کے دیکھ لیں اور جو بلکل بگنر ہیں جو دو تین لوگ پہلی بار قرآن سے ان کا واسطہ پڑھا اور اللہ طرح آئے ہی کلاس میں تو وہ پہنچے گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہم کو مقصد سمجھ نا ہے اس کلاس کا یا کسی بھی کورس کا جو عربي قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہو جائے ہم connect ہو جائے قرآن سے اور ہم کو قرآن سے محبت ہو جائے تو یہ جو چیز ہے کہ آپ قرآن سے لگا ہو جائے قرآن کو پڑھ نا مشکل محسوس نہ ہو یا بوجھ نہ لگے یا قرآن کو سننا مشکل اور بوجھ نہ لگے کہیں قرآن چلے تو آپ شوق میں ہو کہ سن لیں قرآن رکھی ہے تو آپ کا مند کر ایک اٹھا پڑھ لیں تو اس طرح سے قرآن سے آپ اور ہم کنیکٹ ہو جائیں اور لوگ کنیکٹ ہو جائیں اس کے لئے ساری محنط کی جارہی ہے کلاس ایسی نہیں ہوگی یا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کو محسوس سکیئے تو کچھ تعریف رکھا گیا ہے قرآن کا اس کے بعد تعوض اور تصمیع آوز بللہ بسم اللہ اس کا ترجمہ سور فاتحہ کا ترجمہ پھر آزان کے کنیمات اور دوسرے پارٹ میں جو ہے گرامر یہاں شروع ہو جائے جو بہت ہی آسان ہے یہ پورا گرامر جو آئے گا سامنے اور بھی گرامر کی چیز ہے اتہی یاد دور شریف دور شریف کے بعد دعا پھر جو سورتیں ہیں وہ آ جائیں گی سور اخلاص سور فلق سور ناس سور نصر سور کافرون آیت القرصی دعا یہ میں ایڈ کیا آیت القرصی کو پہلے تو نہیں تھا اور ساتھی ساتھ ورب کی ہوگا دو کلاس میں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ان ساری نوریج کو کس طرح پرامی اپلائی کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک 20 لیکچر میں ہم کوئی اتنی جلدی ہم نہ بولے جلدی بھاگ کے اور پھر یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے اس سے بہتر ہے کہ آدھا پڑھا جائے لیکن کچھ سے لگاؤ بنا رہے تو یہ چیز پورا سر بس ہے پھر اس کے بعد اس سے ہوگا گیا اس کورس کا مقصد گیا نمبر ایک چیز قرآن کا سیکھنا آسان ہو جائے قرآن میں آپ سمجھ دیں کہ قرآن کے انڈسٹینڈنگ میں ایک سٹیپ اور آپ آگے انشاءاللہ بڑھ جائیں ایک سٹیپ دو سٹیپ دی تو کئی سارے لیویل ہیں اس کے چلتا ہے ایک سور بھکرہ کی کلاس ہم لگ چلتی ہے اور ایک سور چلتا ہے اور یہ آپ لیویل ہے تو کئی سارے آلگ ایک لیویل ہیں جو انشاءاللہ آپ خود پرسنلی بھی کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوا اور ایک بار کچھ نہ سمجھ نے آیا تو اب آپ سیلف ڈرائیوین کے حساب سے چلنا چال کر لیں جیسے ایک بار کسی نے ای بی سی سی سکھا پھر سکھ لیے تو وہ شوق میں آگے خود سے پڑھتا پڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ آپ کو بس سٹارٹ اپ کرا دیں گے انشاءاللہ یہاں اور پھر آپ اپنے سے بھی یا کلاس جو آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ مزا آئے گا قرآن پڑھنے میں سمجھ لیں یہ چیز یہاں پہ نماز میں شوق پیدا ہو جائے اس میں ریل ایکس پیدا جو ہے جو میں بتا رہا ہوں بہت سارے سورے کو یاد کرنا ہے لمبی لمبی کیونکہ ان کو لگنے لگا کہ چونکہ مجھے سیلو سمجھ میں آرہی تو میں لمبی سورے یاد کروں اور نماز مزا اٹھاؤں کہ میں سمجھوں کہ قرآن میں کیا مزا آتا ہے نماز میں کبھی کسی عالم حضرات سے پوچھ تو بتائیں گے وہ کوئی explain نہیں کر پائے گا بہترین یہ علم ہے اور اس کو کسی بھی چیز سے compare نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد قرآن تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی دس بیس پرسن کچھ کو چاہتے سمجھ میں آئیں گی کچھ نہیں سمجھ میں آئیں گی تو ابھی بھی یہ دل میں جو دھر سے دوڑ کے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ حاکم کا حاکم نہیں ہے اب جس حالت میں آپ مسجد میں بھاگ گئے تھے جلدی وضو بنایا دو رکعہ چھوڑ گئے ایک رکعہ چھوڑ گئے نماز میں کھڑے ہوئے اگر قرآن نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اسی دوڑ بھاگ وانے مومنٹم میں رہیں گے اور نماز ختم ہوگی باہر آ جائے گے آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ امان صاحب نے کون سورے پڑھے تھی لیکن جب آپ سمجھ میں آتا رہے تو آپ ترن سوچ ہو جاتے ہیں آپ دنیا کی زندگی سے سوچ ہو کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر within minute آپ کی حییت سوچ اور آپ جو منٹل کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی اور آپ امان بڑھ جاتا ہے جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہوتے ہیں تو بڑی دوڑ بھاگ رہتی ہے اور جب نماز پڑھ کر آتے ہیں تو آپ ریفرش ہو جیسے کہ آپ کوئی بیان سننے بہتری تو آپ امان تازہ ہو جاتا ہے تو چھوٹا چھوٹا بیان جو اللہ نے نماز نے فٹ کیا ہوا ہے وہ آپ جب سمجھیں گے تو قرآن سے آپ کیا ریلیشن ہے وہ سمجھ میں آگا پھر آپ جس دوڑ اجتماعیت پیدا ہوگی جب ہم لوگ پڑھیں گ اس کے لئے فائدے ہیں جو انشاءاللہ آدیس گئے جو گروپ میں پڑھنا جو اس پر رحمت اور سکین بہت ساری بشارت ہیں آخری پر ہم لوگ آتے ہیں کہ کورس کہاں سے آیا کس کا ہے کیا ساری دوکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب میں ان کی پوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیدر آباد میں ہی رہنے والے ہیں اب سعودی میں انوکری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مفتی خرشید عالم ندوی صاحب مفتی شاد عالم ندوی صاحب مفتی خرقان فلائی صاحب اور ایک پوری مدرسے کی پیم ہے جس نے اس کو ڈبلپ کیا اور اس کے بات جو اس کو اپنیو کرائے گیا ہے اور 2006 سے سمجھ چودہ پندرہ سال ہوگئے چلتا چلا رہو بڑی مہینہ دیں انو کی اور لگ بار 25 کنٹریز میں یہاں تک مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اور کنٹریز پڑھائے جا رہا ہے اور 25 کنٹریز پڑھائے جا رہا ہے اور لگ بھر انڈین لینگوڑج میں تمام لینگوڑج مل جائے ساتھی ساتھ 20 ڈیفرنٹ انٹرنیشنل لینگوڑج میں چلل لہا ہے پورے اکراس در ورل اور لگ بھر دو ہزار سکول سمیں اور اکراس در لوگ پوری دنیا میں پانچ ہزار سکول اور انڈیا میں سمجھ دو ہزار سکول ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کو پڑھائے جا رہا ہے تو یہ اس طرح سے کافی آسان ہوگی زیتہ ہی کا ہے قرآن سکھ میں اب یہاں پر ہم لوگ ایک حدیث دیکھنے اس میں اپنے نیت کو خالص کرنا اور صحیح کرنا ضروری نیت ہماری کیا ہو ایک حدیث ہے جامعہ تر نزی کی اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے علم کو حاصل مت کرو علم کو اس لیے علم کو شو آف کرو علم کو اس لیے حاصل مت کرو کہ تم جاننے والے کو شو آف کرو کہ تم کتنا جانتے ہو یا کیا دروں جو ہے اور لیتو مارو بھی سو بہار یا بے وکوف لوگوں کے ساتھ جھڑڑے میں آگے نکل جائیں گے اس لیے میں حاصل کرنا ہوں کہ میں لوگوں سے کہ دیکھو میں کتنی عربی جانتا ہوں مجھے وہ تو میں جانتا ہوں تو یہ چیز پر عالم لوگوں کے سامنے اپنی شیخی بھگھائیں گے کہ آپ جتنا جانتے ہوں سے زیادے میں جانتا ہوں یہ چیز ہو گئے پھر اس کے بار جو ہے آو لیتا شریفو پھر دیں وجو حن ناسی لوگوں کا چہرہ اپنی طرف چاہیں کہ لوگ میرے ترہ پٹرائک ہو جاؤ دیکھیں کیا بہدرین عربی بولنے سننے وار انسان تو یہ چیز کسی بھی علم حاصل کرنے کے پیچھے intention نہیں ہوگی چاہیے یا تو حدیث میں آیا شو آف کرنا لوگوں سے جھڑڑے کرنا بلگو بنانا یا لوگوں کو اپنی طرف ایٹرائٹ کرنا سلم کے ذریعے جو ایسا کرے یا اس کے حدیث میں حضور پاک صلی کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں ہوگا تو اپنی اپنی نیت خالص کرنے کی کسی بھی دینی علم کو یا دنیا بھی علم بھی سمجھ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اپنی اصلاح ہوگی چاہیے میرا اس میں پیوریفیکشن ہو جائے میرا کچھ نہ کچھ صدھ میرے عمال چینج ہو جائے تو آپ جان لیں کہ قرآن جب آپ بار بار پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو آیت اور قرآن آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گا تو نیت اپنی ہم لو خائص کریں جو حدیث ہے کہ عمال کا دار نیت پر ہے آپ جو نیت کریں گے اس حساب سے کام آگے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایک اور چیز سمجھ دیجئے کہ اگر آپ عربی سیکھ سکھ سکھ یا اس میں کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا ایک چیز آپ کی پکی ہو جائے کہ نماز کا ترجمہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گی نماز آپ پڑھیں گے تو پوری سمجھیں گے کہ میں پورا انتروڈیکشن پوز کا تھا اور جو انہوں پڑھنے والے اس کا